اسلام علیکم دوستو آپ کا دوست انجنئر دشان آپ کی خطبت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یوٹیوپر ہاؤس کسٹرکشن ان پاکستان آج آپ کے لیے نوم اللہ گھر کی خوبصورت ویڈیو دیکھ کر حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو گھر بنانے کی آنے والی راکت ہے کہ جون کے مہنے میں دوزار بائیس میں کیا آئے گی اور جو آپ پلات دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریزیڈنٹ پلات ہے اور اسی کے طور پر جو آپ نے ایکسی کوئیشن کرنی ہے اس کے اندر سے آپ نے پلات کی والی حالت دیکھ لینی ہے اور اسی طرح اب میں نے اس کے اندر سے جو جتنا بھی ڈمپنگ کے اندر کورا کچھرا تھا اس کو میں نے وہاں سے نکال کے ادر پلات کے اندر بائیس شفٹ کیا ہے کہ جو فانڈیشن کو نقصان بنچانے والا جو عمل تھا وہ میری جو فانڈیشن کو متاثر کرے گا اس وجہ سے کیونکہ یہ لوز میٹریل ہوتا ہے اس کی میں نے مکمبل نیچے سے اس کی صفائی کر کے جو چار فٹ کا یا پانچ فٹ کا میرے پاس پیچ تھا جہاں پہ میری ڈیڈ والپ بائیر کی طرف آنی تھی انڈ کی طرف تو اس کو میں نے ریموو کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پلات کی آلت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے جتنا بھی کچھرا وغیرہ تھا لوز میٹریل وہ میں نے بائیر شفٹ ریموو کر دیا ہے اب پمپ کر لوگا ہے تو آپ نے اے یہ جو پمپ کی بورنگ کی اندر سے آپ کا 400 فٹ کا ب اور ہوگا تو اس کے اندر سے آپ نے جو پائیپ ہوگا تھہو اس کے اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا ششے والا پائپою اور عام دور پے آگر آپ کا دوسرا وائٹ دانے کا پائپ ہوا تو جس کے وجہ سے اس کے اندر سے سمیلATA ہے اور جب آپ کا بور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو سوشن کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو جوائنٹ جب لگ جانا ہے تو اس کو آپ نے بری احتیاط کے ساتھ پائپ کی جو ورکنگ ہوتی ہے جو بور کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہ خوب بھی جانتے ہیں کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے تو یہ جو پائپ لگ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہے یہ سلوشن بھی لگا رہے ہیں سلوشن کے ساتھ یہ ڈرل کر کے اس کے اندر وہ پیش ہوتے ہیں نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پائپ کی اور مضبوطی ہو جاتی ہے یہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور جب بھی آپ کا پامپ کا بور ہو رہا ہو تو آپ نے اس کی بورنگ کے ساتھ سے ہی اس کی جتنے بھی لیندھ ہیں وہ آپ نے کر لیٹ کر لی نہیں ہے کہ یہ اتنے ہی ڈال رہا ہے اب یہ دیکھیں بیک سائیڈ میں میرا کچھرا تھا لوز میٹریل تھا وہاں سے میں نے اس کی پانچ فٹ والی جگہ کو ریموو کروایا ہے اور اس کے بعد اس کی اچھے طریقے کے ساتھ کمپیکشن کروا رہا ہوں جمپر کمپیکشن کے طور پر تو اس کے ساتھ جب اس کی جمپر کمپیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس کی پی ایو پی سی سی کروں گا ون ایک چار آٹھ یعنی کہ ایک حیمت چار ایت اور آٹھ بجر ہوگا اب جیتنی بھی میری فانڈیشن ہوگی وہاں پر میں اس کو آہ 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 کمپیکٹڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر آہ آہ پریٹ کمپیکٹر کے ساتھ کمپیکشن کروں گا اب تو یہ میرا نو انسی بجر ڈال رہا ہے جو بیک سائیڈ پہ میری ڈیڈ وال ہے جہاں پہ بھی میری فانڈیشن میں نے ٹینڈ کرنی ہے وہاں پر یہ بجر ہوتا ہے تو یہ بجر سب بیس میٹریل آپ کو مارکیٹ کے اندر ایزیلی مل جاتا ہے اور پہلے کے آج سے جو میں نے آٹھ مہینے پہلے گروہ بنایا تھا وہاں کی فانڈیشن میں جو اس کا پتھر مجھے ملا تھا وہ مجھے ملا تھا ساٹھ روپے تو آج مجھے یہ ملا ہے ہنڈرڈ روپیس اس کے اندر سے جو ورکنگ ہے کہ اس سے پہلے جب مجھے سیمٹ کیا بیک تھا چھ مینے پہلے وہ مجھے چھ سو سی روپے کا تھا اور آج کے دور میں مجھے بیک گیارہ سو بیس روپے کا ملا ہے تو اس کی وجہ سے کاش کے اندر کافی فرق آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے جو گھر کی کسٹرکشن کاش ہوتی ہے وہ دن بعد دن بڑھتی جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ نونو انچی میرا بجر جو میں نے پی سی سی کے طور پر ڈالا ہے نیچے جہاں سے میں نے فانڈیشن کو ٹرینڈ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے فانڈیشن سٹرونگ ہو جاتی ہے جیسے یہ میرا لیول کے اندر آجائے گا تو اس کے اوپر میں پلیٹ کمپیکٹر لگا ہوں گا پلیٹ کمپیکٹر لگ رہا ہے ہے تو اس کے ساتھ جو سرفیس ہوگی یہ دیکھیں کتنی سموتھ اور فینش کے اندر آ رہی ہے تو یہ کام جو چھوٹے ہوتے ہیں ٹپس کے اندر کر کے آپ اپنی فانڈیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں تو اگر آپ فانڈیشن کی بجائے اگر روڑی کو ڈالتے ہیں تو روڑی کیونکہ زمین کے اندر سے پانی کو ابزرب کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو فانڈیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر سے نمی آپ کی میں رہتی ہے یہ اگر کام کر لیں تو آپ کی پوری زندگی ایک گھر میں ایک دفعہ بنتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا گھر ہو جاتا آپ دیکھ رہے ہیں جدر جدر میں نے پی سی سی کتنی سموتھ وان فور ایٹ کی ریشو کے ساتھ بن رہی ہے کچھ حضرات ایک چھے بارہ میں کرتے ہیں یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کیونکہ بجر کے اوپر لوڈ اٹینڈ ہونا ہوتا ہے اب جو سے حضرات ہوتے ہیں وہ کیا روڈی ڈال کے اوپر اور اس کے اوپر مسالہ ڈال دیتے ہیں جو روڈی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایک بہنڈ نہیں بنتا اور روڈیوں اور دونوں لگ ہوتے ہیں اب جدر جدر میری وال آنی ہے وہاں پہ سبی کی جگہ پہ میں نے میں نے پی سی سی کا جو امبل ہے وہ میں نے کر دیا اس کے بعد ابھی میرا بریک ورک سٹارٹ ہے فانڈیشن کے طور پہ جتنا بھی میرا بریک ورک لگ رہا ہے آہ تو اس کے لیے آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس جو میری ایدھر اینٹ تھی وہ میری بانٹری وال کے طور پہ کچھ سیکنڈ اینٹ آہ بڑی ہوئی تھی وہ اوپر لی تھی وہ دو سال پہلے بانٹری وال کے طور پہ لگائی تھی تو اس کی اینٹیں جو ریموو کی تھی اس کو صاف کر کے اچھے طریقے کے ساتھ کر کے وہ میں نے فانڈیشن کے اندر استعمال کر لی ہے اور اس کے بعد وہ میری کچھ فانڈیشن میں استعمال ہوگی ہے اور کچھ اس کے ساتھ آہ ورکن کے دور پہ دو وہاں جو فانڈیشن کی آہ لیفٹ اینڈ رائٹ وال ہے وہاں پہ استعمال ہوگی ہے اور آج کے دور میں جو اینٹ کا ریٹ ہے وہ تقریباً چودہ روپے ہیں تو اس کے اندر سے بھی آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ جو آپ نے اینٹ لگانی ہے تو اس کے ساتھ آہ مختلف طور پہ یا ایک چھے کا فانڈیشن میں مسالہ استعمال ہوتا ہے یہ ایک پانچ کا تو اس کو جب مکسنگ کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ دو سے تین اس کی کلٹیاں دینی ہیں جس کے اندر سے یہ اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جب یہ مسالہ مکس ہو جاتا ہے تو اس کی آپ کی جو سٹرینس ہوتی ہے وہ لائف ٹیم ہو جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہے جو گھرکی خوبصورتی کے اندر بھی اور گھرکی سٹرینس کے اندر ایک کافی انپورٹنٹ روڈ ادا کرتا ہے تو جو مسالہ بنانے والا ہوتا ہے اللہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ بن جاتا ہے اس کے اندر آب soberans کے اندر جو اینٹ کے ساتھ اور اس کے اندر آپ نے پانی اتنا ہی ڈالا ہے اور مسالہ آپ کا اتنا ہی آپ نے بنائیں گے جس کے اندر آپ کا تیسے پچاسمنٹ کے اندر مسالے کو useабل کریں کہ آج کے دور میں تپریچر بہت زیادہ اگر پانی آپ زیادہ ڈالیں گے جس کی وجہ سے سیمٹ ہوتا ہے اس اندر سے بہے کے نکل جائے گا اب میرا فونڈیشن کے جو سٹپ ہیں وہ میرے احساسات مکمل ہو رہے ہیں اور اس کے اندر سے ہی آپ کو پورے جو فونڈیشن پلان کے اندر میری کتنی برک لگی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میرا نو ملے کا پلوٹ ہے اور دس جو عام طور پر ریزی ڈی ایچ اے اور بیڈیا کے گھر ہوتے ہیں وہاں پر جو فونڈیشن پلان ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو محلو کے اندر اور سسائٹیز سے تھوڑا سا آؤٹسائیڈ پہ ہوتا ہے ان کا فونڈیشن مختلف ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کے اوپر جو دس ملہ گھر کے اوپر فونڈیشن پہ اگر آپ کی تیس ہزار اینٹ لگ رہی ہے تو آپ کی جو اور سسائٹی کے اندر یا اس کے نزدی گھر بناتے ہیں جہاں پہ اس کی ہائٹ زیادہ ہو جائے گی وہاں پہ اینٹ آپ کی تیس سے پینتیس ہزار لگ جائے گی اٹس میں اگر چودہ روپے کی ہے تو آپ کی اینٹ اینٹ کے اندر جو آپ کی کاسٹ آئے گی وہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ لاکھ فونڈیشن کے اندر آپ کی لگ دے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو فونڈیشن کے اندر اینٹ لگے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو سیمٹ کے بیگ اور پی سی سی کے اندر آپ موٹر استعمال کریں گے وہ آپ کے ایک سو بیگ بیس سے ڈیٹھ سو بیگ آپ کا فونڈیشن میں اور پی سی سی کے اندر لگے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ ٹھتر ہزار کے آپ کا سیمٹ کے بیگ کے اوپر خرچہ آئے گا اور اس کے بعد آپ کا جو یہ فونڈیشن کی کاسٹ بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اگر آپ کا جو ریت ہے وہ آپ کے چار سے پانچ ٹرالیں آئیں گے اور ایک ٹرالا جو آپ کو مارکٹ کے اندر ملے گا وہ ہٹ سے نو زار کا ایس میں آپ کا چالیس ہزار پی کی ریت ہوگی اور بجر جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا پچاس ہزار کا بجر اس فونڈیشن میں استعمال ہوگا اور اس کے بعد جو لیبرک آس شاید ساری ہے مستری وغیرہ ڈال کے جو فونڈیشن کے اوپر میرا جو ایچل خرچہ ہے گسو کی فیلنگ کر کے وہ بھی میرا آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار کا ٹرالا ملا ہے ویڈ ڈلائی کے اندر تو کیونکہ آپ نے فونڈیشن کے اندر جب ڈالنا ہے تو گسو ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ جو اول اینٹ ہے وہ اس کی ساتھ آپ شاید فونڈیشن ہو چاہے سپر سٹرکچر ہو تو آپ نے اینٹ کی جو سموتھ ناس ہے اس کی صفائی ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس طرح جو میرا اس گھر کی فونڈیشن کے اوپر خرچہ ہے وہ میرا یارہ لاکھ پچیس ہزار رپیہ اس کی فونڈیشن کے اوپر گسو ڈالوائی کے اوپر میرا سارا اس کے اوپر خرچہ آیا ہے اب بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ از رات کا آٹھ مہینے کی کاسٹ ہے اب اس کے دن بھی آپ کو پراسس کے اندر سارا اول کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر میری فونڈیشن جس طرح اس طرح مکمل ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام کی کالیٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر آگر آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نے اگلے دن اس کی اچھے طریقے کے ساتھ کیورنگ کرنی ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا آیا جو بریک ورک ہوتا ہے تو اس کو آپ نے صدقے کے ساتھ گروڑ کر لینا اور جب آپ کے پلائٹ کی لیفٹ یا رائٹ سائٹ اوپن ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کی بریک ورکی سپورٹے لگانی ہے کہ ہمارے 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 ہمارے